اگلے سوال بھی قرآن خانی سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ جو یہ بچے پڑھنے کے لیے مسجد مدرسے کے آتے ہیں تو اس میں سجدہ وغیرہ یہ لوگ نہیں کرتے ایسی صورت میں سجدہ کا کیا حکم ہے دیکھیں قرآن خانی کے اندر جو بچے پڑھنے آتے ہیں تو جو یہ سجدہ کے آیتیں پڑھیں گے تو ایسی صورت میں ان کو سجدہ کرنا واجب ہے البتہ اتنا ضرور ہے کہ وہ سجدہ جو تلاوت کا ہوتا ہے اس کو فوراں کرنا واجب نہیں ہے مگر بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی چیز مانع نہیں ہے رکاوٹ پیدا نہیں کرتی تو سجدہ فوراں کر لینا چاہیے ورنہ یہ کہ سجدہ واجب تو ہے اب چاہے وہ واپس مسجد یا مدر سے اگر جا کر کریں گے تو بھی ادا ہو جائے گا اور اگر کریں گے ہی نہیں تو وہ شخص گناہگار ہوگا اگر وہ پڑھنے والا بچہ بالغ ہے اور اس نے سجدہ کی آیت پڑھی ہے خود تلاوت کری ہے ایسی صورت میں وہ شخص گناہگار ہوگا اگر وہ سجدہ نہیں کرتا ہاں اگر گھر پہ آکے سجدہ کرے گا تو بھی اس میں حرز نہیں ہے اور آپ نے پوچھا تا کہ یہ قرآن پاک جو بچے ہیوز کرتے ہیں تو وہ آیتوں کو بار 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 ریپیٹ کرتے ہیں اسی طرح استاد کو قرآن مقدس بار بار ان کو سنانا پڑتا ہے یاد کرنے والوں کو یا پڑھنے والوں کو تو کیونکہ اپنے یعنی دور کے وقت میں قرآن میں سجدے کی آیت بھی آتی ہے تو اس کو بھی بار بار پڑھنا پڑتا ہے تو کیا ہر بار سجدے کی آیت کو ان کو سجدہ کرنا ہوگا یا نہیں اسی طرح گھر میں خاتون وغیرہ جو پڑھاتی ہیں تو وہاں پڑھنے والی بچیاں بھی ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں جب وہ قرآن پر پڑھتی ہیں تو وہ جب ان کا سبق سجدے کی آیت پر آتا ہے تو وہ بار بار اس کو ریپیٹ بھی کرتی ہیں تو پڑھانے والی خود بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں اور سننے والا بھی سن رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے جو استاد وغیرہ ہوتے ہیں مسجد مدرسے میں تو وہ بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں بار بار اس آیت کو اور جب بچہ سبق سنانے آتا ہے تو اس کو وہ ریپیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سن بھی رہے ہوتے ہیں تو سجدے کی آیت کا حکم یہ ہے کہ آیتیں سجدہ پڑھا جائے یا سنا جائے دونوں پر ہی سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے تو اگر بچہ پڑھ رہا ہے استاد جی سن رہے ہیں تو سجدہ کرنا استاد جی پر بھی واجب ہے اور بچے پر بھی اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ دونوں بالگ ہونے چاہیے تب ہی دونوں پر سجدہ واجب ہوگا اگر پڑھنے والا بچہ یہ بچی نہ بالی گئے اور سننے والا استاد بالی گئے تو ایسی صورت میں بچی پیسے سجدہ واجب نہیں ہوگا پھر بھی اگر وہ کر لے تو حرض نہیں ہے اگر اتنا شعور ہے کہ سجدہ کرنا جانتی ہے یا جانتا ہے تو کر لینا چاہیے ورنہ یہ کہ سننے والے پر تو سجدہ واجب ہوگا کیونکہ وہ بالی گئے اسی طرح گھر میں پڑھانے والی خواتین کے لیے بھی ہے کہ اگر ان پر آنے والی چھوٹی بچی نہ بالی گئے اور وہ آیتیں سجدہ کے سوک پر ہیں تو اس کو بار بار ریپیٹ کرتے وقت ان پر تو سجدہ واجب نہیں ہوگا مگر سننے والی پر سجدہ واجب ہوگا تو اس کو بعد میں سجدہ کر لینا چاہیے اب یہ کہ آیتیں سجدہ کو بار بار پڑھیں گے ریپیٹ کریں گے تو اس میں کتنی مرتبہ سجدہ کرنا ہوگا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حفظ کرنے والے ہوتے ہیں تو آدھے آدھے گھنٹے تک بھی ان کو اس ورک کو بار بار یاد کرنا پڑتا ہے تو اس میں کئی مرتبہ سجدہ کے آیت سے گزرنا پڑتا ہے تو اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی مجلس کے اندر ایک ہی مجلس کے اندر ایک مرتبہ آخر میں سجدہ کر لینا کافی ہے ہر بار سجدہ کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی ان کے لیے کہ جو شخص حفظ وغیرہ کرتے ہیں اس آیت کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں یہی حکم ان کے سننے والے کے لیے ہے کہ اگر استاد ایک سفق سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور اس پہ بچہ سفق سنانے آیا اب وہ آیتیں سجدہ کو بار 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 اگر ریپیٹ کرے گا تو وہ ایک ہی مجلس ہے یعنی ابھی ایک تر میں تو ایسی صورت میں ایک ہی بار سجدہ واجب ہوگا اور وہ پڑھانے کے بعد آخر میں سجدہ کر سکتے ہیں قرآن کا سجدہ فوراں کرنا واجب نہیں ہوتا ہے اس لئے وہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں اگلے دن کر سکتے ہیں شام کو کر سکتے ہیں جب کوئی چیز اس میں رکاوٹ پیدا نہ کرے سجدہ میں وضو اگرہ کر لیں تو ایسی صورت میں بعد میں سجدہ کیا جا سکتا ہے اب یہ کہ مجلس اس چیز کا نام ہے کہ جیسے بچے نے سبق سنایا اور اپنا قرآن شریف لے کے استاد کے پاس سے مدرسے کے دوسرے گونے میں جا کے بیٹھ گیا تو اس کو مجلس بدلنا بھی نہیں بولیں گے مجلس بدلنا بھی ہوگا کہ جیسے بچے نے تین لکمے سے اگر زیادہ کھا لیے مسئلہ یہ کہ قرآن شریف رکھا اور کھانا کھانے چلا گیا تو اگر ایک لکمہ چکھا ہے دو چکے ہیں تو ابھی مجلس بدلنا نہیں کہیں گے مگر یہ کہ تین ہی اس سے زیادہ کھائے تو پھر وہ کھانا کھانے میں شمار ہو جائے گا تو اس کی مجلس بدلی ہوئی مانی جائے گی کہ اب وہ پڑھائی سیٹ کے کھانے میں لگ گیا تو پھر اب دوبارہ بھی آیتیں سجدہ پڑھے گا تو سجدہ واجب ہوگا مجلس سے مراد یہ کہ جیسے اگر بچے قرآن پاک پڑھ رہا ہے ابھی سبق تو وہاں بیٹھ کے مدرسے میں وہ چاہیں پورے دن پڑھتا رہے تو بھی اس صورت میں وہ ایک ہی بار سجدہ کرے گا کافی ہے لیکن اگر پڑھتے پڑھتے بیچ میں مدرسے سے نکل گیا اپنے گھر چلا گیا ٹوائلٹ وغیرہ کے لیے اگر جا کے کچھ کھا پی لیا یا باہر کھڑے ہوگے مدرسے سے بچوں سے بات کر لی پھر واپس آ گیا تو اب جب دوبارہ سجدی گیا پڑھے گا تو پھر اس کو دوبارہ سجدہ کرنا پڑھے گا اسی طرح اگر مدرسے کے اندر ہی ہے اور ایک کونے سے دوسرے کونے بھی جا کے بیٹھتا ہے تو ایسی صورت میں مجلس بدلنا نہیں کہیں گے یا پھر اس طرح باہر گیا پانی وغیرہ پی کر آ گیا تین گھوٹ سے زیادہ پی لیا یا کھانا وغیرہ تین لکمت سے زیادہ کھا لیے تو ایسی صورت میں مجلس بدل جائے گی تو یہ حکم ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی مجلس میں باقی مجلس کی تفصیل آپ امام صاحب سے مسجد میں جا کے معلوم کر لیں گے ایک مجلس میں کسے کہتے ہیں جیسے کہ گواہ کے لیے بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی مجلس میں جمع ہونا چاہیے مطلب جہاں پہ معاملات چل رہا ہوتا اسی ایک مجلس کو محفل کے اندر وہ ہونا چاہیے تو اسی طریقے سے اگر وہ ایک مجلس میں بیٹھ کے کتنی مرتبہ قرآن کی آیت کو پڑھ دے سجدے والی کو یاد کرنے والا ایک سجدہ کافی ہے پڑھنے والے پڑھانے والے دونوں کے لیے اور مجلس بدلنے کے بعد ہر بار سجدہ کرنا ہوگا آیتیں سجدہ کس طرح سجدہ کیا جاتا ہے آیت کا قرآن پاک میں سجدہ ہوتا ہے اس کے لئے میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا لنکھ نیچے ڈسکرپشن کے اندر پہ ڈال دوں گا ویڈیو کے اندر وہ آیت ہے ایم پی تھری میں اگر آیتیں سجدہ سنی تو سجدہ واجب ہوگا یعنی یہ ویڈیو ہوگی آپ اس کو یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں سکندر وارسی about ایم پی تھری آیتیں سجدہ اس طریقے سے سرچ ماریں گے تو ویڈیو آ جائے گی تو اس میں طریقے کار پورا بتا رکھا ہے کہ سجدہ کس طرح ہوگا اور سجدے کے لئے کھڑے ہو کر ہی جانا واپس پھر سے کھڑے ہونا ہی ضروری نہیں ہے مگر یہ کہ بہتر یہ ہی ہے مستحب یہ ہی ہے کہ ایسا کیا جائے باقی اگر سجدہ بیٹھ کر بھی کر لیا جائے گا تو سجدہ جو ہے وہ ہو جائے گا اس ویڈیو کو اپنی جی ڈسکریپشن کے اندر لنک ہے اس کو ایک بار ضرور دیکھ لیجی تو اس میں آپ کو سجدہ کرنے کا طریقہ معلوم چل جائے گا